عساق دار صاحب کو یہ عزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں واحد وزر خزانہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ بجٹ پیش کیے ہیں آج جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں جو ترقی کا حدف رکھا گیا ہے وہ تین اشاریہ پانچ فیصد ہے کل اخراجات ہیں اس بجٹ کے اخراجات کا تخمینہ گیارہ ہزار نوے ارب روپے ہے اور جو محاصل ہوں گے جو ٹیکسز ہیں وہ بانوے سو ارب روپے رکھے گئے ہیں ایڈوانس اگر دیکھیں تو ستائیس سو ارب روپے خزارہ کا بجٹ ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو جو سب سے اہم پیش رفت رہی ہے ریلیف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سرکاری ملازمین کے لیے گریڈ ایک سے سولہ کے لیے پینتیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ گریڈ سترہ سے اوپر کے جو افسران ہیں ان کے لیے تیس فیصد اضافہ اور پینشنرز کے لیے ساڑھے سترہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے اسی طرح اور بھی شعبے ہیں تیس ارب ڈالر ایکسپورٹ کا حدف ہے تینتیس ارب ڈالر ریمیٹنسز کا ہے ارشاد صاحب بظاہر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عوام دوست بجٹ ہے اور اگر یہ عوام دوست ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف دوستی کا کیا ہوگا عوام صاحب دیکھیں یہ عوام دوست بجٹ کا تو پتہ اس دن چلے گا جب یہ ایمپلیمنٹ ہوگا اور اس کے نتائج سامنے آئیں گے کہ ان تنخواہوں کی وجہ سے جو ریلیف سرکاری ملازمین کو ملا ہے اس کے مارکیٹ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کیا حکومت مہنگائی پر قابو پاتی ہے اس کا فائدہ تو اسی صورت میں ہے نا کہ اس اضافے سے وہ ان کو ریلیف ملے کہ مہنگائی پر قابو پائے جائے اگر مہنگائی بار جائے تو یہ برابر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو محاصل کا ایک حدف مقرر ہوا ہے ریونیو کا وہ اگر حاصل ہو ایک اچیویبل اگر ٹارگیٹ ہے تب پتہ چلے گا کہ ہاں یہ عوام دوست بجٹ ہے لیکن اگر صحیح معنی میں اس کو کہا جائے تو یہ ایک انتخابی اور سیاسی بجٹ ہے اور لگتا یوں ہے کہ الیکشن کے لیے ویسے رکھے بھی گئے ہیں بیالی سرب روپیہ اور سیکیورٹی کے لیے اس سے الگ ہیں اور لگتا یہ ہے کہ حکومت عوام کو یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ پچھلے سال تو ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکے تھے لیکن اس وقت ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں اور ہم الیکشن میں ایک عوام دوست اتحاد حکمان اتحاد کے طور پر آ رہے ہیں جی ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو سبسیڈیز دی گئی ہیں کیا آئی ایم ایف کی اپروول ہے اس کو حاصلیاں نہیں ہے جو مرسیکل سواروں کے لیے رکشہ سواروں کے لیے اعلان کیا گیا تھا کہ جی ہم کارڈ جاری کریں گے اور ان کے لیے قیمت الگ ہوگی وہ نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کی وہ شرط مان لی گئے کہ اس طرح آپ ٹارگٹ یہ سبسیڈی جو ہے ٹارگٹیٹ نہیں ہوگی لیکن جو محصولات ہیں جو اس کی پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس پر جو لیوی پچاس روپے تھی وہ ساٹھ روپے کر دی گئی دس روپے کا اضافہ ہو گیا ہے تو یہ مکسچر ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ وہ بھی ناراض نہ ہو اور جتنی گنجیش نکل سکتی تھی وہ نکالی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آگڈار صاحب کو اب بھی توقع ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو رام کرنی گے بھر انہوں نے کہا آئی ایم ایف ہماری پہلی درجی ہے اچھا یہ بات مفتہ اسماعیل صاحب مسلسل کہہ رہے تھے اور باقی معاشی مہارین بھی کہہ رہے تھے کہ آپ آئی ایم ایف سے روگردانی نہیں کر سکتے اور یہ جو آپ نے پانچ مہینے یہ اور تین مہینے پہلے دو مہینے ضائع کیے ہیں اس کا نقصان ہی ہوا ہے معاشیت کو فائدہ کوئی نہیں ہوا لیکن ارشاد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک سٹیریوٹائپ بن چکا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے پاکستان اسلامی ملک ہے عوام کی ایک سریعت بینک سے کرز لینے میں اگر کہ حکومت سکیم اناؤنس بھی کر دے وہ کرز لینے میں اچکچاتی ہے سود کی وجہ سے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں بلا سود بینک بھی تو چل رہے ہیں نا کئی بینک چل رہے ہیں اور اب تو ہر بینک نے ایک کاؤنٹر کھولا ہوا ہے یہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی سہولت دیتے ہیں اتنی زیادہ قدغنیں لگا دیتے ہیں اتنی زیادہ شرائط رکھ دیتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا میں ایک مثال دوں گا کہ جب یہ مکانات کے لیے سابقہ حکومت نے تحریک انصاب کی حکومت نے ادگرد بھی ایسے لوگ ہیں میرے ایسے لوگ ہیں لوگوں نے اپنے مکانات خریدے ہیں بلکل خرید لیے تین مرلے پانچ مرلے کے لوگوں نے گھر بنائے برانے لگے بنے بنائے خرید لیے ہیں لیکن یہ کام کتنے سال بعد ہوا اور پھر اس کے بعد وہ ٹھپ ہو گیا اب یہ کام بھی اگر ہو جاتا ابھی بھی اگر ہو رہا ہے تو یہ قابل استائش ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اب یہ ہوا ہے تو غلط ہوا ہے اب ہوا ہے تو قابل استائش ہے لیکن نوے میں جب ہم تھرمل پاور پروجیکٹ لگا رہے تھے جو آج ہمارے لیے مصیبت بن گئے ہیں سب سے بڑی مصیبت وہی ہیں لائیبلٹی ہماری لائیبلٹی ہماری وہی ہیں گردشی قضہ سب سے زیادہ اسی شعبے میں ہے تو یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن دیر آیا ہے دروستہ اب ہو رہا ہے بڑی اچھی بات ہے اچھا اس کے بعد آئی ٹی کا جو شعبہ ہے یہ بہت کم پیسے ہیں اس ایمیز کا اس کو درجہ دیا گیا ہے لیکن پانچ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں لیکن ایمیز کا درجہ دیا جا گیا سمال میڈیم انٹرپرائز ہوگی ٹھیک ہے اس کا فائدہ ہوگا اب سنت ہوگا تو سنتی اس کو کرزے ملیں گے اور باقی سہولتیں ملیں گی تو یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ شعبہ وہ ہے میں آپ کو بتا ہوں یہ وہ شعبہ ہے جس میں ہمارا نوجوان بہت کچھ کر سکتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے کرنے کی اہلیت رکھتا ہے لیکن یہ جو پانچ ارب روپے رکھے گئے ہیں دیکھیں آئی ٹی ایس ایمی آپ درجہ دے دیں لیکن دنیا بھر میں جو قومیں آئی ٹی میں آگے جا رہی ہیں انہوں نے آئی ٹی پارکز بنائے ہوئے آئی ٹی زون بنائے ہوئے جس میں فیسیلٹیز ہوتی ہیں ہمارے ہاں ویڈیو رسپیکٹ انڈرسیل زون تو اس طرح بن جاتے ہیں آئی ٹی پارکز پر توجہ نہیں دی جاتی کوئی اناؤنس بھی ہوتے تو اس پر عمل درامت نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی اتنی بڑی سونے کی چڑھیا ہے کہ یہ پانچ ارب روپے یہ کام ہے یہ بہت معمولی ہے یہ تو پینٹس بھی نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن چلو اس طرف قدم تو بڑھا ہے قدم بڑھا ہے یہ اس وقت سعودی عرب کی جو تیل کی آمدن ہے وہ دو سو عرب ڈالر ہے سالانہ سالانہ دو سو عرب ڈالر کی آمدنی ہے وہ تیل بیج کے کمار ہے اور انڈیا کی جو صرف آئی ٹی کی شعبے کی آمدن ہے سرویسز کی آمدن ہے پروڈکٹ نہیں ہے سرویسز کی دو سو تیس عرب ڈالر سے دو سو ست عرب ڈالر کے درمیان ہیں صرف اس شعبے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حوصلہ شک نہیں ہوتی ہے ہمارے ایک دوست ہیں ان کے ایک سابزادے نے یہ کام شروع کیا تو سعودی عرب میں اس نے ایک نمائش رکھی تو دنیا کی دو سو کمپنیز امریکہ یورپ وہاں پہنچ گئیں اس میں حصہ لیا انہوں نے ان کو بہت بڑا ایوارڈ دیا ہے سعودی گورنمنٹ نے امریکہ نے ہاتھوں آت لیا اس نوجوان کو اور پاکستان میں جو اس کو مشکلات درپیش آئیں فزیاؤ کا بابو گیا تو وہ ناقابل بیان ہیں تو یہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ سرخ پیتا چلتا ہے اور وہ جو ایک فرسودہ قسم کی ذہنیت سے واسطہ پڑتا ہے جو کوئی آؤٹ آف باغ سوچنے کی حالیت ہی نہیں رکھتا اس کی وجہ سے پھر نوجوان جو ہیں وہ بھاگتے ہیں یہاں سے بلکل ٹھیک پاکستان یعنی آپ دبائی کی ترقی میں اگر صرف پاکستانی افرادی قوت کا تناسب دیکھیں تو حیران رہ جائیں لیکن وہ ہمارے ہاں کچھ نہیں کر سکتے وہ وہاں جا کے ہو سکتا ہے لیکن اب حکومت نے اس طرف جو ہے پیش قدمی کی ہے پیش رفت ہوئی ہے اچھی بات ہے کم از کم تنخواہ بتیس ہزار روپے لیکن یہ یقینی بھی بنایا جائے کہ بتیس ہزار روپے تنخواہ جو ہے کم از کم ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت جو صورتحال مہنگائی کی ہے اول تو بتیس ہزار بھی بہت بڑی رکم نہیں لیکن ایک غریب آدمی کے لیے بہارالو بڑی رکم ہے بڑی رکم